اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب آپ کے ساتھ آج بہت ہی مزیدار زبدہ سی ریسپی شیئر کریں گے پنی سینڈوچ ہم بنائیں گے بہت ہی جھٹ پٹ آسان سی ریسپی ہے سینڈوچ تو آپ نے کئی طرح کیوں گے لیکن پنی سینڈوچ بہت ہی مزیدار اور ڈیفرنٹ سی ریسپی ہے آپ اس کو آرام سے لنچ ٹی کے ساتھ لے سکتے ہیں بہت ہی ہلتی مزیدار سا یہ میل ہوگا یہ کھانے کے بعد آپ لوگوں کو اور طرح کے سینڈوچ بھی بھول جائیں گے بہت ہی اچھی ریسپی ہے تو اس مزیدار پنی سینڈوچ کی ریسپی کو شروع کر لیتے ہیں اس سے پہلے اگر چینل کو آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو کائنڈلی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی ساتھ پریس کر لیا کریں تاکہ نئی ویڈیوز کی اپ ڈیٹ آپ لوگوں کو ملتی رہا کریں پنی سینڈوچ کے لیے یہاں پر سب سے پہلے پنیل لیا ہے دو بڑے سائز کے اس طرح سے پنیل کے پیس لیا ہے اور آپ سائز کی جو چھوڑائی ہے دیکھیں اتنی ہونی چاہیے اس سے موٹی ہے اس سے پتلی آپ نے نہیں لینی اب ان کو چھوٹے چھوٹے کیوبز میں کاٹنا ہے چھوٹے کیوبز میں کاٹنے سے یہ ہوگا کہ جو سینڈوچ کی لیئر ہوگی وہ بہت ہی اچھے سے بنیں گی ایک کی لیول میں بلکل سینڈوچ بنے گا تو اس طرح سے ہم نے پیسز کو کاٹنا ہے فریش پنیل یہاں پر لیا ہے ہم نے بہت ہی مزیدار سا یہ سینڈوچ بنے گا دونوں جو یہ پیس لیا ہے بند کو اسی طرح سے کاٹیں گے پنیل کو اس طرح سے اچھے سے کاٹ لیے اب یہاں پر بریٹ کے سلائس لیے ہم یہاں پر سینڈوچ کو راؤنڈ شیپ دے رہے ہیں تو اس طرح سے ہم اپس ایک راؤنڈ شیپ کا کور ہے اس کو ہم بریٹ کے اوپر رکھ کر دبائیں گے اور اچھے سے اس کو دیکھیں گے راؤنڈ شیپ مل جائے گی بہت ایزی لی دیکھیں یہ ہو گیا ہے تو کوئی ایشو نہیں ہے اپنوں کے پاس کوئی اگر کھر میں کٹر نہیں ہے تو آپ کوئی بھی بوٹل کا کیپ ہو اس طرح سے تو وہ لے کر اس کو پریس کریں گے بریٹ پر تو بہت اچھی سی شیپ اس کی بن جائے گی آپ لوگ اس کو سکوئر بھی بنا سکتے ہیں تو دونوں کو دیکھیں کارٹ لیا ہے اور کتنے اچھے سے یہاں پر شیپ مل گئی ہے اور یہ جو ایکسٹرا بریٹ بچ گئی ہے اس کے ہم لوگ انہیں بریٹ کرمز بنا لے لیں یہ بلکل بھی ضائع نہیں ہوگی اب یہاں پر سیمڈش کے لیے جو فلنگ ہے اس کو تیار کر لیں گے یہاں پر 3 ٹی بل سپون کیچپ لی ہے 3 ٹی بل سپون یہاں پر ساتھ ہی میونیز بھی ڈالیں گے میونیز آپ لوگ کوئی بھی میونیز لے سکتے ہیں ساتھ ہی اس کے اندر ہاف ٹی سپون کٹی بھی لال مٹ جائے گی ہاف ٹی سپون کالی میچ کا پاورڈر ڈالیں گے ون ٹی سپون اس کے اندر چاٹ مسالہ ڈالیں گے اور اس کو پہلے مکس کریں گے بہت ہی اچھی مزیدار سی یہ جو ہے فلنگ بن رہی ہے ون ٹی بل سپون اس کے اندر ہم لوگ انہیں چلی گارلک ساؤس بھی ڈال دینی ہے اگر آپ کو یہ تھوڑا تھک لگے تو آپ اس میں ون ٹی بل سپون پانی بھی ڈال کر اس کو سیٹ کر سکتے ہیں لیکن یہاں پر یہ بھی بلکس سہی ہے تو دیکھیں مکس کرنے کے بعد یہ کتنی اچھی سی یہاں پر ایک ساؤس ٹائپ بن گئی ہے اب اس کے اندر جو پنیر کاٹ لیا تھا وہ ڈال دیں گے ساتھ ہی گریٹ کی ہوئی گاجر ڈالیں گے تھوڑی سی گاجر لیے یہاں پر تھوڑی سی بن گو بھی لیا ہے اس کو بھی چھوٹے پیسز میں کاٹا ہے ساتھ ہی تھوڑی سی اس کے اندر شملہ مرچ آئے گی اس کے علاوہ کوئی اور سبزی بھی آپ کو پسند ہو تو آپ اس میں ڈال سکتے ہیں بہت ہی اچھا ٹیسٹ ہو جائے گا ان سب چیزوں کے ساتھ اور اب اس کو اچھے سے مکس کریں گے اور آپ یہاں پر دیکھیں مکس کرنے سے پنیر بلکل اسی پوزیشن میں ہی ہے ٹوٹا بھی نہیں ہے اور مکس کرنے کے دوران اگر پنیر ٹوٹ بھی جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اس سب سینڈوچ کے اندر ہی جائے گا تو اب یہ اچھے سے مکس ہو گیا ہے اس کو سائٹ پر رکھ دیں گے اب یہاں پر سینڈوچ کو اسیمبل کریں گے جس کے لئے یہاں پر جو پہلے بریٹ کارٹ لی تھی وہ لی ہے اس کے اوپر بٹر لگا دیں گے اچھے سے اس کو بٹر سے کور کرنا ہے بٹر لگانے سے سینڈوچ کا بہت ہی اچھا سا ٹیسٹ ہو جائے گا اب جو فلنگ پنیر کی بنائی تھی وہ اس کے اوپر ڈالیں گے تھری ٹیبو سپونیاں پر میں نے فلنگ ڈالی ہے اور اب اس کو اچھے سے ایونلی آپ نے سپریٹ کرنا ہے تاکہ جب ہم دوسرا سلائس رکھیں تو وہ اچھے سے اس کے اوپر سیٹ ہو جائے اور سلائس رکھنے کے بعد اب اس کو تھوڑا سا پریس کریں گے اب اس کے اوپر پیزا سانس لگا دیں گے اس کو بھی پورے سلائس پر اچھے سے لگائیں گے بچوں بڑوں سب کو یہ سینڈوچ بہت ہی اچھے لگیں گے ہلدی بھی ہیں دیکھیں اس کے اندر ویجیٹیبلز بھی ہیں اور پنیر تو ہے ہی تو بہت مزیدار سے یہ سینڈوچ ہوں گے تو بہت ہی ہلدی ریسپی ہے یہ اب اس کے اوپر چیز ڈالیں گے موزرہلا اور چیتر چیز دونوں کو مکس کر کر اس کے اوپر ڈالیں گے گریٹ کر لیں یا چھوٹے پیسز میں کٹ لیں آپ کی چوائس ہے تو یہ ڈالنے کے بعد اب اس کو تھوڑی سی اور بھی اچھی لک دینی کے لیے یہاں پر شیملا میچ کر دیکھیں اس طرح سے سلائس لے کر ہم نے اس کو کٹر سے کٹ لیا تھا یہ اس کے اوپر رکھ دیں گے اور دیکھیں کتنا اچھا سینڈوچ بنا ہے اور اس کے بعد لاش میں تھوڑا سا اوری اینو ڈالیں گے اگر یہ آپ کے پاس نہیں ہے تو کوئی ایشو نہیں آپ اس کے بغیر بھی اس کو بنا سکتے ہیں تو یہ سینڈوچ تیار ہے بہت ایزی ہے اسی طرح سے ہم نے سارے بنا لینی ہے سب سے پہلے آپ کو پتہ ہے نیچے بٹر لگانا ہے دونوں سلائس پر آپ لوگوں نے بٹر لگانا ہے اس کے بعد آپ پنیر کی جو فلنگ بنائی ہے وہ ڈال دینی ہے اور اچھے سے سیٹ کرنے کے بعد دوسرے سلائس رکھیں گے اور اوپر آپ کو پتہ ہے اگین ہم لوگوں نے پیزا سانس لگانی ہے پیزا سانس اگر آپ کے پاس نہ ہو تو آپ چلی گارلک اور کیچپ کو بھی مکس کر کر اس کے پر ڈال سکتے ہیں اور دوبارہ سے دونوں چیز ڈال کر اس کو اچھے سے سیٹ کر لیں گے اس میں آپ کو کسی کوکنگ کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی بہت ہی چھٹ پٹ یہ سینڈوچ تیار ہوگا مزیدار بھی ہے اور ہیلتھی بھی بہت ہے اور یہ کھانے کے بعد آپ لوگوں کو چکن سینڈوچ تو بلکل بھول جائے گا اور یہ بہت ہی زبدس لگے گا تو یہ سارے سینڈوچ بنا لیے اب اس کو ہم تھوڑی دیر کے لیے تھوڑی سی ملٹ ہو جائے اور اس کی جو اوپر کی لیئر ہے وہ بلکل سیٹ ہو جائے تو یہاں پر ہم لوگوں نے ایک پین لیا ہے اس کے نیچے ہم لوگوں نے بٹر لگانا ہے اچھے سے ہم نے بٹر لگا دینا ہے تاکہ جو بریٹ سینڈوچ ہے وہ نیچے سٹک نہ ہو اور بہت ہی اچھا سوفٹ سا بنے تو اب سارے سینڈوچ اس کے اندر رکھ دیں گے یہ جو فیلنگ ہم نے بنائی ہے اس سے آرام سے آپ لوگ اس طرح سے تین سینڈوچ بنا سکتے ہیں اس کو ہم لوگ 130 ڈگری پر پری ہیٹڈ اوون میں 5 منٹ کے لیے رکھیں گے اور اس سے یہ بلکل جو اس کی چیز ہے سیٹ ہو جائے گی اور سینڈوچ بلکل زبد اصا ہو جائے گا اگر آپ لوگ کے پاس مایکروویو نہ ہو تو جس طرح سے کیک کو ہم لوگ پتیلے میں بناتے ہیں آپ لوگ سیم اسی میتھڈ سے اس کو 5 منٹ کے لیے اس میں رکھیں پری ہیٹڈ پوٹ کے اندر تو یہ بلکل جو ہے چیز میلٹ ہو جائے گی اور سینڈوچ بلکل سیٹ ہو جائے گا سیم بلکل جس طرح سے ہم لوگ مایکروویف میں کرتے ہیں مایکروویف کرنے کے بعد یہاں پہ دیکھیں بلکل سینڈوچ جو ہے سیٹ ہو گئے ہیں تو اب ان کو ہم لوگ تھوڑی دیر اس میں رہنے دیں گے اس کے بعد اس کو نکال لیں گے چیزی زبدس سا یہ پنی سینڈوچ بنا ہے اور سوفٹ بھی بہت ہے پنی سینڈوچ یہاں پر بلکل ریڈی ہے اور کتنی مزیدار جھٹ پٹ سی ریسپی ہے نہ ہی آپ کو اس میں کچھ کوکنگ کی ضرورت پڑے گی اور بہت ایزی سٹیپس کے ساتھ یہ زبدس سے سینڈوچ بنیں گے یہ کھانے کے بعد آپ لوگوں کو چھکن اور اور قسم کے سینڈوچ بھول جائیں گے تو اس کو ایک دفعہ ضرور ٹرائے کریں آپ کے فرینڈز اور فیملی کو یہ ریسپی اچھی لگے گی اپنا ساتھ فیڈبیک بھی شیئر کریں ریسپی اچھی لگی ہو تو لائک شیئر کے ساتھ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تینک یو اللہ حافظ